اترگاشی کے تحصیل بڑھکوٹ کے کئی علاقوں میں بھاری بارش اور رولہ ورشٹی ہوئی جس سے کسانوں کو بھاری نقصان ہوا ہے دیس بارش کی وجہ سے برساتی نالی بھی افان پر ہیں جس کی وجہ سے کئی گھروں میں پانی گھس آیا اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس کے علاوہ یہاں کے لوگ ندیوں کے رودر روپ کو دیکھ کر دہشت میں ہیں یہ تحصیر آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سے پانی بہتا ہوا دکھائی دی رہا ہے جس کے وجہ سے لوگوں میں ڈر کا ماحول ہے اور یہ لازمی بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑے جو جی سی بھی ہیں وہ بھی یہاں آپ بیچ و بیچ فسے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں حالانکہ ان کو راحت کے لیے ہی یہاں پر لگایا جاتا ہے اکثر تو بڑکوٹ تحصیل کے کئی علاقوں میں پوری طرح سے بارش ہوئی ہے اور کئی جگہ اوپر اولا ورشتری کی وجہ سے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کیچڑ گارہ سے بھرا یہ پانی ہے جو ڈرانے کو لوگوں کے لیے کافی ہے اگلے دو سے تین دن اترہ کھن میں موسم ششک بنا رہے گا جبکہ گیارہ جون سے پردیش میں کچھ جگہ اوپر بارش ہو سکتی ہے وارہ جون کو ہلکی سی مدھیہ مارش ہو سکتی ہے اس بات کی جانگاری اترہ کھن کے موسم ویجیان کیندر نے دی ہے موسم ویجیانی کا روحت تھپلیال نے یہ بتایا کہ اگلے دو سے تین دن تک پردیش میں موسم ششک بنا رہے گا اگلے دو تین دنوں میں اترہ کھن میں جیدہ تر ستھانوں پر موسم ششک رہے گا اور گیارہ تاریخ سے جو ہے اترہ کھن میں برشن میں وردی کی سمبھاونہ ہے گیارہ تاریخ کو اترہ کھن میں کچھ ستھانوں جبکہ بارہ تاریخ میں انیک ستھانوں میں ہلکی سے مدھیہ مارشہ کی سمبھاونہ ہے